السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حافظ دانشنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیر امید کرتا ہم سبھی خیر و حفیث سے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو دلی مقاصد کو پورا فرمائے اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے آمین شمع آمین یا رب العالمین آج ہم بات کریں گے خواب میں تسبیح کو دیکھنے اور تسبیح کو پڑھنے کے حوالے سے اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو آپ یہ چل کر ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس بہ آسانے پہنچ سکے تو گفتگو شروع کرتی ہیں خواب میں تسبیح دیکھنا علم اور بزرگی حاصل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں تسبیح پڑھنا متقی اور پرہزرار ہونے عبارت میں مشغول رہنے کی دلیل ہے خواب میں اپنی انگلیوں پر تسبیح پڑھنا عبادت اور نیکی کی علامت ہے خواب میں تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگنا گناہوں کی معافی مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش ترب کرنے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں اللہ کے نام کی تسبیح کرنا بزرگان دین میں شامل ہونے عبادت کر کے عامل ہونے کی علامت اور دلیل ہے خواب میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اونچی آواز میں کرنا دشمنوں پر فتح یابی پانے اور غالب آنے کی علامت ہے خواب میں کسی اور کو اللہ کے نام کی تسبیح کرتے ہوئے دیکھنا خیر و برکت پانے اور ہدایت نصیب ہونے کی علامت ہے خواب میں دنیا کا ذکر کرنا دنیا کی دولت حاصل کرنے کی علامت ہے خواب میں کسی مجلس میں یا کسی محفر میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کرنا تو جس جگہ پر تسبیح کرتا ہے اس جگہ کے آباد ہونے اور اس جگہ پر خیر و برکت نازل ہونے کی علامت اور دلیل ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جاتے ہوئے ویڈیو پر لائک کر دیں کومنٹ کریں اور صدقہ جاری کے سمجھ کے سواب کی نئے سے ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اگر آپ ہم سے آن لائن قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں نازلہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں ترجمہ و تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں خود پڑھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اپنے غابوں کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں استقارہ کروانا چاہتے ہیں یا کوئی وزیفہ لینا چاہتے ہیں تو رسکرپشن میں ہمارا ورسپ نمبر موجود ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام جان کی خوشیاں اطاف فرمائے وما علیہ نازلہ نلبراؤل مبیر